السلام علیکم گائز میں آپ کا اپنا کامی کوکر آج ہم جا رہے ہیں جی خیرپوٹ ٹامے والی کی ریلو سٹیشن ریلو سٹیشن تو ویران ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں کے کیا معاملات معاملات وہاں چیز جو بھی ہوگی آپ کو وہاں وزٹ کروائیں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی میرے ساتھ ہیں وہ مجھے لپی کرنے کے لئے سلام علیکم گائے تو جو انا ہم اب ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو اب ہم نے جا کے ویڈیوز بغیرہ اپنانی ہے ویسے تو آپ کو بتا ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ ویلوگ کے لئے تو آج ہمارا ویلوگ نہیں ہوگا تو ویڈیوز کے لئے اب ہم جا رہے ہیں خیرپوٹ ٹامے والی کے ریلوے سٹیشن پر جی ہاں گائز تو ہم جا رہے ہیں ریلوے سٹیشن کی طرف اور دیکھیں ٹوٹے پھوٹے سڑک ہمارے خیرپوٹ ٹامے والی کے چوک سوڈیا روڈا ریلوے روڈ تک اسے چوک سوڈیا کا روڈ ہی کہتے ہیں تو تو گائز یہ ہے اللہ والا چوک خیرپور کا چھوٹا سا چوک ہے بہت ہی پیارا یہ آپ دیکھیں میرے ساتھ حسن بھئی تو موجود ہیں آپ کو پتا ہے حسن بھئی بہت انٹرسٹیڈ ہے ویڈیوز کے لئے وہ میرے ساتھ چلے آج مرانی تھی میں نے ویڈیوز تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہماری عید کا تو اس کے پاس ہی ہے ہمارا تی ایچ کیو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپیٹل اس کے ساتھ ہم آپ کو کنال ویو بھی دیں گے کیونکہ وہ راستے میں ہی کنال کا ہے یہ ہے ہماری چھوٹی سی کنال اور اور اس کے بعد ہم پہنچیں جناب پار ابھی ہم آگے جا رہے ہیں یہ آپ کو جناب پارک کا انٹری ویو دے رہے ہیں آپ کو انٹری گیٹ کا اور اس کے ساتھ ہی ہے ہمارا اسٹیڈیم کاشی بھائی کیا حال ہے اس کے ساتھ ہے یہ کنال ویو کے بعد ہمارا جناب پارک اور اس کے بعد ہمارا اسٹیڈیم اسٹیڈیم دیکھیں کام بھی بہت بڑا اسٹیڈیم ہے اسٹیڈیم میں کافی نیشنل کرکٹ بھی ہو چکے ہیں میچ ہو چکے ہیں یہ ٹینکی دیکھیں یہ ٹینکی دیکھیں بہت ہی پرانی ہے اصل میں یہ ایسا ہے کہ یہ ریڈ زون خیر پوٹامے والی کا ریڈ زون ہے یہاں ریلوے سٹیشن سے ہٹ کے آکے جائیں تو کینٹ شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اسٹیڈیم کے ساتھ ہمارا گلز کالیج سٹارٹ ہو جاتا ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالیج براہ خواتین خیر پوٹامے والی یہ جو ہماری بیلدنگ اسٹی سے تھوڑا سائٹ پہ ہیں بچہ ٹوٹی بھوٹی سڑکیں تو ختم ہوئی اب ڈیزرٹ شباری کا سین چیک کریں حسن بھئی ذور لگائیں دھران حتی ہے آج صحیح دیکھا 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 مسجد ہے ریلوے سٹیشن کے ساتھ چھوٹک مسجد ہے اور کوئی دھران پڑے ہیں ہے آپ کو کیسے بتائیں کہ ہاں جی گائز میں پہنچ آیا ہوں ریلوے سٹیشن خیر پوٹ آمے والی جو کہ ویران خستہ حالت میں پڑا ہو ہے یہاں دیکھیں ریلوے کی پٹڑیاں ایسے پڑی ہوئی ہیں جیسے صدیوں سے یہاں کوئی ٹرین نہ آئی ہو ویسے یہ بہت قدیمی ہمارا ریلوے سٹیشن ہے خیر پوٹ آمے والے کا خیر پوٹ آمے والی جو تاریخ میں ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹومے وائس چیئرمین وائس رائے چیئرمین تھا یہاں کا جرمن کا تو وہاں سے وہ یہاں آیا اس کا غزر تھا یہاں سے تو اس نے رات میں یہاں سٹیک کیا تو اس کے نام سے ہی وہ کافی امیر تھا اس کے نام سے جو ہےنا یہ جگہ آباد ہو گئی اس کا جو مطلب اس کے ساتھ جو اس کی فورس تھی وہ یہاں رہی اور انہوں نے جو ہےنا اس جگہ کا نام رکھ دیا ٹومے تو ٹومے سے بگڑتا ہوا ٹامے والی بن گیا ٹامے والی سے جو ہےنا خیر پوٹ کے جو بزرگ تھے انہوں نے ٹومے والی سے ٹامے والی بنا اور وہاں سے انہوں نے جو ہےنا خیر پوٹ ٹامے والی بنا دیا تو ایسے ہمارا شہر آباد ہوا چھوٹا سا شہر ہے ہمارا قدیم شہر ہے اور قدیم ریلیو سٹیشن ہے جو کہ اب یہاں کوئی ٹرین نہیں آتی ہاں البتہ اگر یہاں کوئی ٹرین آئے بھی صحیح تو اس سلسلے میں آتی ہے جیسے ہمارے ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ جو ایریا ہے نا ہمارا یہ والا یہ سارا ایریا جو ہے نا یہ ریڈ زوم اور اس کے بعد پھر میں ہمارا جو ٹوپک تھا خیر پوٹ ٹامے والی کا ریلیو سٹیشن تو اس ریلیو سٹیشن میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں تھوڑا چل کے جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی ویران دنیا ویران ریلیو سٹیشن پر یہ دیکھیں یہ پتڑی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آنے والے کچھ ہی سالوں میں یہ ریلیو سٹیشن بلکل ختم ہو جائے گا اس کی پتڑییں اکھاڑی جا رہی ہیں بلکل اکھاڑ لی گئی ہیں بلکہ یہ دیکھیں سب کٹھی ہو گئی ہیں انہوں نے کٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں اور ایسے جیسے اس کو لے جانے کی جو ہے نا کوشش کی جا رہی ہو اور یہ دیکھیں ریلوے جنگشن کے لیے یہ پتڑی چینج کرنے کے لیے ان کا جو ٹریک چینج ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے جو اینا وہ لگا ہو گئے ان کا جو سسٹم تھا پر ہمارے دور میں تو ہم نے تو دیکھیں جب یہاں ٹرین چلتی تھی کافی تقریباً دس پندرہ سال سے یہ بند پڑی ہیں ڈکٹ گھر ہوا کرتا تھا تو فتنی کون سی دنیا میں ہوتا ہوگا جی بھائی دو ٹکٹس دینا جی بھائی دنیا میں ہوتا ہے ہنگی گائز تو وہاں سے میں ہو کے اب چھوڑا ہی سائٹ پہ ہوں آپ کو میں بس یہ چھوڑا چولیستان کا یہاں کا بھی وزٹ کرا ہوں گا اور حسن بھائی میرے ساتھ تھے اور وہ جا رہے ہیں وہ سائٹ پہ جو ہے وہ بھی آج بھی لوگ کے سلسلے میں تھے میرے ساتھ تو میں نے کہا یار فری ہیں تو چلیں اپنے ہی سی ٹی کے بارے میں کچھ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے ساتھ چلیں گائز ہمارا داکومنٹری کی جو آج ویڈیو تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کی اور اب ہم واپس آرہے ہیں اپنے سٹی کی طرف اور ابھی ہم راستے میں سوڑا دودھا بھی رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی حسن بھائی میں نے اسے ٹک لگایا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ہمی پوار کے پاس جو آپ کو بتا ہے میرے ساتھ ہوتے ہیں ٹک ٹکر ان کو بھی ایک ٹک لگائیں گے وہ بھی آپ کو بھی بھی تو گائز میرے ساتھ ہیں علی حمزہ ہمی پوار مالے 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 تو اب ہم ان کے پاس آئے تھے ہمارے ویڈیو کے انڈ ہوتے ہیں بلکہ انڈ نہیں کرتے ہیں ہم سوڑا آگے جائیں گے مین روڈ پر مین روڈ پر بھی آپ کو ایسے مین روڈ دکھائیں گے اپنے سٹی کا جو آپ نے کا ویڈیو دکھا ہوگا آپ نے پہلے پہلے والی ویڈیوز میں تو ٹھیک ہے تھینکیو اللہ حافظ نہیں اللہ حافظ ابھی بھی کیم باقی ہے جی گائز تو ہم آگے ہیں ریم جی مارٹ پر اور آپ کو پتا ہے کہ فران بھائی کی وی شوپ جہاں جو اینا چھوٹا ڈون فیمس ہوا تھا اسی جگہ پہ میری کنزرویشن ہوگی تھی چھوٹے ڈون کے ساتھ موسیقی 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 موسیقا موسیقا